21 اپریل کو دو بڑی موویز سینما گھرو میں ریلیز ہوئی تھی ایک تھی بنگولی فلم چنگیز اور دوسری تھی سلمان خان کے مووی کسی کا بھائی کسی کے جان یہ دونوں موویز کل سینما کے اندر ریلیز ہو چکی ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دونوں مووی باکس آس کلیکشن پر کیا کمال کر رہی ہیں اور ان مووی نے اپنے پہلے دن ورڈ وائٹ کتنی باکس آس کلیکشن کی ہے تو بینٹ ایم ویسٹ کیا چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں چینگیز جیت کی مووی یہ ایک ماس مسالہ اور گینگسٹر مووی ہے جیسے کے جیف چپٹر ٹو تھی اس طرح یہ گینگسٹر مووی ہے اس کی سٹوری اس کے اردگرد گھومتی ہے کوئی گینگسٹر کیسے بنا گینگسٹر کیوں بنا گینگسٹر کے پہلے اس کی زند کی کیسے تھی اور گینگسٹر بننے کے بعد اس کی زند کی کیسے تھی یہ مووی اس کے اردگردی گھومتی ہے اس مووی نے اپنے پہلے دن ورڈ وائٹ ایک کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کی ہے وہ بھی صرف بنگولی سے اور اس مووی کا بجٹ ہے صرف دس کروڑ اگر یہ مووی دس دنوں تک بھی ایک ایک کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کرتی ہے تو یہ اپنا بجٹ ریکاور کر جائے گی اس کے بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی باکس اوز کلیکشن بہت ہی اچھی ہے اور اگلے دن ہفتہ ہے اور یہ اس کی دن تو اس کی باکس رسکلیشن بڑھے گی کیونکہ وہ چھٹی کا دن بھی ہے اور اگر بات کرے کسی کی بھائی کسی کی جان مووی کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن پندرہ کروڑ کی انڈیا سے نیٹ کلیکشن کی ہے اور اس مووی نے اپنے پہلے دن ورڈ وائٹ بیس کروڑ سے بھی زیادہ کی باکس رسکلیشن کی ہے اس مووی کے ریویوز اچھے نہیں آئے جس کی وجہ سے اس کی باکس سسکرشن ڈپ گئے اور اس مووی کی باکس سسکرشن ڈپ ہونے کی تین بڑی ریزن بھی ہیں ایک بڑی ریزن تو یہی ہے کہ یہ ایک ریمیک ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی سٹوری وہی ہے گسی پیٹی پرانی سی تیسرا یہ کہ اس مووی میں انہوں نے بہت زیادہ ایکٹروں کو ڈال دیا ہے آپ لوگ کا کیا خیال ہے ان دونوں موویز کے بارے میں کمنٹ کر کے اپنی ریز ضرور بتائیں